جی بجٹ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیشن جو ہے وہ نہیں چلا آپ سب سے دو چار دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے کہ سپیکر صاحب نے بجٹ سیشن سے پہلے میٹنگ اسی کامیٹی روم میں رکھی تھی جس میں سب لوگ آئے اور پی ٹی آئی کے جو ہے پارلیمانی لیڈر بھی تھے اور یہ بہت ساری چیزیں تیہ ہوئیں جس میں ان کی طرف سے جو جو سفارشات تھیں ان کو مانا گیا اور تمام جو ایشوز تھے تیہ ہونے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی رات کو سپیکر صاحب کو انہوں نے میسج دیا کہ جو چیزیں تیہ ہوئی تھیں ہم ان پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ایم کیوم اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس پر نہیں مان رہے اس کے بعد سیشن شروع ہوا آپ سب نے دیکھا کہ پہلے دن جس طرح کا رویہ رکھا گیا جب سی ایم صاحب کی بجٹ اسپیچ تھی اور میں اس میں جی ڈی اے کے عراقین اسیمبلی کے کردار کو سراؤں گا کہ انہوں نے اپنی جو سیٹیں تھیں وہیں پر بیٹھ کر جو اگر وہ اتجاج بھی کیا تو وہیں سے لیکن جو نیا طریقے کار شروع کیا گیا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوئے اور پھر انہوں نے جو لاس سیشن میں جو کچھ ہوا اس کی مضمت بھی کی جو بعد میں چار پائی لے کے آنے کی کوشش کی گئی یا گیٹ پر جو کچھ ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں اور پھر جب اسپیکر صاحب نے دوبارہ میٹنگ بلائی جو ان کا چیمبر ہے اور سی ایم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہمارے ایم کیوں کے دوستوں کی سب سے کہا کہ آپ سب نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں اسیمبلی میں بجٹ کے لحاظ سے ان سب کے جوابات میک میں کے منسٹرز نے بھی دینے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے بھی تقاریر کرنی ہے تو وہ ہو یہ رہا تھا کہ جب ان کی طرف سے تقریر ہو رہی تھی تو سب خاموشی سے سنتے تھے جب ٹریجوری بینچز سے کوئی سپیچ کرتا تھا تو وہ شور مچایا جاتا تھا اب یہ ان کا آپس میں کوئی تیشدہ سلسلہ تھا کوئی ڈیل تھی کیونکہ ویسے ظاہری طور پر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ جی ہم اس مسئلے میں نہیں ہیں صرف ایم کیوم ہی جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے پورے ہاؤس کو سپیکر صاحب نے ایڈرنٹ بھی کیا کچھ دیر کے لیے جلاس سب کو بتایا کہ اس طرح نہیں ہوگا سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تو پھر ہی اس کو سموتلی چلایا جائے گا لیکن وہ نہیں مانے پھر نیکس ڈی ظاہر ہے سی ایم صاحب نے جو پیش کیا بجٹ اور وہ پاس ہوا ایک اور الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ میرے لیے کہ ناصر شاہ صاحب نے ہمیں انگیج کیا ہمیں باتوں میں لگایا اور ادھر سے بجٹ پیش کر دیا گیا حالانکہ آپ گیلری میں ہوتے ہیں پریس کے دوست ہمارے کے جو فردوس شمیم نقفی صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے پھر مکیش صاحب جو ہمارے لئے پارلیمانی منسٹر ہیں وہ بھی ساتھ تھے ہم باہر جو لابی ہیں وہاں پہ بات کر رہے تھے وہاں جا رہے تھے تو علی مادل شیخ صاحب اور بلال غفار صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئے بات ہو رہی تھی میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فردوس شمیم صاحب اس کی تزدیق کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کو وہاں پہ باتوں میں لگایا یا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بات کرنی ہے اور وہ بات ہی کر رہے تھے ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو وہاں پہ انگیج کریں اور پیچھے سے بجٹ پاس اور ویسا ہوا بھی نہیں اور وہ ویسے ہی سب شامل ہو گئے جب سی ایم صاحب اجازت لے رہے تھے سپیکر صاحب سے اور پھر وہی روش رکھی گئی اسی طرح سے ڈسٹرب کرنے کیا گیا ہاؤس کو لیکن بجٹ بہت آرام سے پاس ہوا اور یہ جو اپوزیشن بہت باتیں کرتی ہے دعوے کرتی ہے انہوں نے ایک بھی کٹ موشن جو ہے بجٹ کے خلاف نہیں دیا اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ بجٹ سے متفق تھے صرف باتیں کرنی تھی اور جو شور مچایا جا رہا تھا وہ بھی اس وجہ سے کہ جس چیز کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں ہمارے دوست ایم کیوم پاکستان کے جی کراچی کے ساتھ بہت نائنصافی ہو رہی ہے کوئی پروجیکٹ نہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس بجٹ میں تو نو سو اکانوے ارب کی اسکیمیں ہیں صرف کراچی کے لیے اور اس روا مالی سال کی الوکیشن جو ہے وہ بھی نوے ارب سے زیادہ ہے اور بھی دیگر جو وی جی ایف اور اس میں جو رکھے گئے ہیں بجٹ وہ اس سے الیدہ ہے بہت ساری اسکیمیں تھیں لیکن وہ شور کر کے اور اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے اور وہ وہاں سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی آ جائیں دوسرے دن پہ جس کے لیے بڑا الزام لگایا گیا کہ اراکی نے اسیمبلی کو اسیمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا گیا ایسا بالکل نہیں تھا اراکی نے اسیمبلی کو نہیں رکا جا رہا تھا لیکن جو یہ ایک پورے بینڈ باجہ ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا اور بہت سے لوگوں کو لے کے اسیمبلی بیلڈنگ میں اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر ضرور ان کو سیکیورٹی اہل کاروں نے رکا جس پر آپ سب کے پاس ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی ان اہل کاروں سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان سے بتمیزی کی ان سے رویہ اختیار کیا وہاں بھی اور جس دن یہ چار پائیاں اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہاؤس جو باہر ہوتے ہیں حال کے باہر وہاں بھی تو یہ عام انسان کو انسان نہیں سمجھتے کیا اگر میمبر اسیمبلی کے ہونے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی جو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں جو فرض اپنا نبھا رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے تو یہ میں دوبارہ دورہ دوں کہ اراکی نے اسیمبلی کو اسیمبلی بیلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا گیا تھا یہ جو ضرور روکا گیا تھا اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور آپ سب اس کے شاہد بھی ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے تو یہ صرف انہوں نے شوشے اور اس طرح کے صرف ٹرامے شعب دے بازیاں کرنی ہیں کیونکہ یہ بجٹ جو سندھ اسیمبلی میں پیش کیا گیا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بہت ساری مشکلات کے باوجود اس کے باوجود کہ وزشتہ سال ہمیں پچیس پرسنٹ کم دیا گیا جو ہمیں الوکیشنز تھی فیڈرل کی طرف سے اور روان مالی سال میں بھی آج کی ڈیٹ میں بھی اسی پچاسی عرب سے زیادہ ہمیں کم دیے گئے ہیں اور پھر جو اس دفعہ بھی ہمیں جو دیا گیا اور پھر وہ بڑا احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا الوکیشنز ان کو دی ہیں ان کو فگرز نہیں ہیں وہ کوئی احسان نہیں وہ ہمارا حق ہے لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہم پر ایک طرف تو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ اگر کراچی کی بات کریں گے کراچی کو حصہ نہیں دیتے اور معیشت میں بڑا حصہ ہے یہاں کا لیکن یہ بات فیڈل گورنمنٹ سے وہ نہیں کرتے فیڈل گورنمنٹ جس میں جس کی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ سندھ کا ہے وہ جب سندھ کی الوکیشنز کرتی ہیں تو دیگر سوبوں میں زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ کم ہوتی ہیں یہاں پہ یوسی وائز الوکیشنز ہو رہی ہیں دیگر جگہوں پہ موٹر وے اور دیگر بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو یہ ہمیں دیگر سوبوں میں جو کام ہو رہا ہمیں اس پر خوشی ہے لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ضرور دیا جائے بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ سندھ کاٹ کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کاٹ کی بات کرتے ہیں ہم صرف ان سے کہتے ہیں کہ سندھ کی کاٹ نہ کریں جو یہ جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے پانی کا ایشو وہ فنڈز کا ملاہ ہو گیس کا ایشو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ بجٹ پیش کر کے فیٹرل والا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا آپ دیکھ لیں پھر دوبارہ سے پیٹرل کی قیمتیں بڑھائی گئیں آئل پرائیسز بڑھائی گئیں اور یہ مسلسل ہوتی رہیں گی اور پھر بڑا ڈراما کر دیا جاتا ہے کہ جی اوگرا نے جو سمری بھیجی اس میں تو اتنا ہی پیسے لکھے تھے لیکن پرائیم ایسٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کو اتنے روپے بڑھا دیا تو یہ ڈرامے اب نہیں چلتے سب کو اس بات تو میں آج آپ دوستوں سے یہ ہی بات کرنی تھی کہ یہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی سندھ اسیمبلی میں لیڈر آف دو اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا بجٹ ایسے پاس کرا دیا گیا لوگوں کو اسیمبلی میں اندر نہیں آنے دیا جا رہا جو راکھیں تو یہ میں آپ سے اس لیے آپ سے یہ ڈیٹیل کی سعید غنی صاحب بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی دو ایشوز ہیں اس پر آپ سے بات کروں گا اس کے بعد پھر آپ کی جو سوالات ہوگے شاہ صاحب سے وہ لے لیجیگا ایک تو ابھی ایک پیپر ہمارے پاس آیا ہے جو نیب کراچی نے چیئرمن نیب کو اسلام بات بھیجا ہے جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حلیم عادل شیخ ہیں اور ان کے بائییں کوئی ایک عظیم عادل شیخ ان کے خلاف جو ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن کا ایک مسئلہ تھا وہ ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا جائے اور اگر وہ پیپر آپ پڑے ہیں جو ہمارا نہیں لکھا ہوا جو نیب کراچی نے لکھ کے بھیجا ہے میرے پاس ہے میں سارا نہیں پڑھوں گا اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا ضرور تو یہ تو بالکل ثابت شدہ کیس لگتا ہے جس میں شاید مزید کسی اوکوائر انیسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑی گا اب جو ایک بار پر بار بار کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کے حوالے سے نیب کا رویہ مختلف ہوتا ہے اور ان مرائل پر بھی اوپوزیشن کی پارٹیز کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جہاں ان کی شاید ضرورت نہیں ہوتی گرفتاری وہ گرفتار ہو جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارے ایم پی اے فاروق شاہ ان کو گرفتار کیا گیا حالانکہ خود سپریم کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ جو خوشی شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس ہے اس میں تمام انکوائری اور وہ مرائل سے وہ گزر گئے ہیں اور اب وہ ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں جو شاید مزید ریفرنس کے اندر کچھ ایڈ کرنی ہوئے ہیں وہ شامل کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انکوائری اور انویسٹلی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی فاروق شاہ کو گرفتار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے جب انکوائری ہو گئی انویسٹیکیشن ہو گئی تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے پھر ریفرنس پہ چلنے تھے جب وہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ اگر کنویکٹوں کے گرفتار ہو جائیں گے بے گناہ ہو جائیں گے چھوٹ جائیں گے لیکن گرفتار ہوئے خوشی شاہ صاحب دو برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں وہ ابھی تک حراست میں ہیں اور ان کی زمانت بھی نہیں ہو رہی ہے اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیں تو عاصف علی زداری صاحب ہوں فریال ٹاکر صاحبہ ہوں ہمارے اسپیکر صاحب ہوں شجیل میمن صاحب ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ہوں یہاں جو کیس ہے حلیم عادر شیخ کے خلاف وہ بڑا واضح ہے اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے حلیم عادر شیخ کو اگر یہ گرفتار نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو میار ہیں وہ مختلف ہیں پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہیں اور ہم یہ بار بار کہا چکے ہیں کہ جو پشاور بی آٹی ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی جو بلین ٹری سنامی ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی الین جی کا طرح بڑا سکینڈل کچھ مہینے پہلے بھی ہوا آج بھی آپ کے سامنے ہے نالائی کی ہے نالائی کی نائلی ہے اس کی سزا بھگت نہیں پڑھ رہی ہے ہم کو آپ کو سب کو پاکستان کے شہریوں کو اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ میں صرف پڑھ دوں کہ نیب نے جو خط لکھا ہے اس میں وہ کہتے چاہیں جو فائنڈنگ ہیں ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط لکھا ہے آج بھگتا ہے یا سلش دیم مطبع کبھی یہ اللہٹی نہیں ہوا تھا کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں دہ لینڈ وہ اللہٹی تو ایکچالی لیزی فور اگریکلچر پرپوزیز فور تھرٹی یز وچ کین نوٹ بی ایکسٹینڈڈ سولڈ آف یوز فور کمیرشل پرپوزیز انڈر اینی پرویزن جو اریجنلی کسی کو اللہٹ ہوئی تھی زمین کاشتکاری کے لیے تیس سال کے لیے وہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے نہ فروغت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یعنی تجارتی مقاصد کے لیے یہ خود لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ایکیوزڈ حلیم عادل شیخ ان علیم عادل شیخ has not only fredently annexed the subject land but also extended the encroachment annexation of government land up to two fifty three acres ایک سو چونسٹ اکڑ زمین جو اریجنلی جو issue تھا جس کا جس کی ساری وہ transition غلط ہوئی illegal ہوئی اس کے قبضے کو بڑھا کے دو سو ترے پن اکڑ کر دیا یہ نیب کا اپنا خط کہتا ہے illegal construction of commercial buildings farm houses resorts have been made on the subject land in the name of country chalet farm houses and palm village resorts یہ بھی وہ خود کہہ رہے ہیں اس پر ایسی سی پی ریکارڈ بوت کمپنیز پروژیکٹس are owned by accused حلیم عادل شیخ and his family members یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سی پی کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ جی انہی کے نام پر یہ کمپنیز ہیں اب میں بیج میں کوئی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کافی سات پیجز ہیں آگے ہی آگے بتاتے ہیں as per entry number 294 dated 8th august 1962 دے کھارو کھار کھارو the land was allotted as per order of the then dc for 30 years lease for واہی چھائی purpose which was subsequently completed 30 سال پورے ہو گئے cancelled and the land currently belongs to the government of sin سرکار کی زمینیں تیسہ پورے ہو گئے اسی طرح مختلف اور entries کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو کافی ساری ہیں اور اس میں میں بھی نہیں جاتا کیونکہ آپ کا وزیادہ لگے آپ کنکلوجن میں پڑھ دیتا ہوں جو آخری انہوں نے کنکلوجن لکھا ہے وہ کہتے from the above facts and collected record it is transpired that the allegation of illegal annexation of 224 acres government land in they conquer and they کھر کھرو district ملیر کراچی by the private persons is true and correct کہتے ہیں یہ جو کچھ الزامات ہیں جو کبزے ہوئے ہیں جو کچھ میں وہ بالکل درست ہیں the said land is under illegal position of country chalet resorts and palm village resorts which are owned controlled by حلیم عدل شیخ عظیم عدل شیخ and others there is a lot of commercial activity and illegal sale purchase on the subject government land by way of building and selling farmhouses resorts to general public the very act of usurping the precious government land is undoubtedly done with the active connivance of the officers officials of the board of revenue district mali karaachi hence the case is fit for conversion into inquiry یہ نیب کو بھیجا گیا ہے عام طور پہ جو complaint verifications کے cases ہوتے ہیں وہ گمنام درخواستیں آتی ہیں مثال کے طور پہ کسی نے میرے خلاف دے دی درخواست کے جناب سعید گنی یہ property یہ property یہ property یہ property اس سے corruption کی ہے تو اس complaint کی verification کی جاتی ہے اس لیے کہ unknown ہوتی ہے کوئی شوائد نہیں ہوتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں تو وہ verification میں جاتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے وہ مرانہ گزرتا ہے اس کے بعد یہ کرمنٹ ہو جاتی ہے inquiry میں پھر investigation یہ جو case ہے یہ مختلف ہے یہ unknown یا بغیر شوائد کے کوئی درخواستی نہیں ہے صوبہ سندھ کے anti corruption department نے یہ inquiry شروع کی اور پھر نیب نے نیب کا قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی case کو اپنے پاس منگوا سکتے بلوا سکتے اس case کو take up کر لیا نیب نے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ anti corruption جو ہے ان کو گرفتار کر لے گی لہذا یہ case اپنے پاس لے لو تاکہ اس کو گرفتاری سے بچائے جاسے جو سہولتیں دے سکتے ہیں جو حسانیہ دے سکتے ہیں ہم نیب کے ترون کو دے دیں میں نے یہ بات پہلے کہی تھی جب یہ نیب نے منگوایا تا case اس وقت آج اگر نیب ان کو گرفتار نہیں کرتی ہے نیب ان کا نام ای سی ایل پہ نہیں ڈلواتی ہے نیب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے تو جو خدشات ہمارے تھے وہ سو فیصد درست ہوں گے اتنا fit case جس میں تمام record تمام شواید اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ دو سو تریپن اکڑ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا اس زمین پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف پاکستانی شہریوں کو زمین بیچی گئی دھوکہ دیا گیا انہیں اور اس سے کروڑوں اور وہ روپے کمائے گئے اور وہ شخص یہاں کھڑے ہو کر دندناتے ہوئے سب کو کہتا سب چھو رہے ہیں تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں نیب سے کہ اگر تھوڑی بہت تھوڑی بہت کوئی شرم حیاء کوئی غیر جانبداری کا انصر آپ کے اپنا رکھنا چاہتے ہو اپنا face جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہم پتہ نہیں اثر کہتے ہیں ہم face اور آزمائش ہے نیب کے لیے کہ وہ حلیم عادل کو ان کے بھائیوں کو ان کے اور ساتھیوں کو جس جرم اس فراڈ کے اندر ملوث ہیں اس غیر قانونی قبضے کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف وہ کارونای کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کا نام فوری طور پر ایسی ایل پر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جس طرح پی ٹی آئی کے اور انماؤں کے ساتھ ہو رہے دوسری بات جو ہے وہ ایک تین تاریخ کو ایم کیوم نے پھر اعتجاج کی کال دی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پور امن اعتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا ہر سیاسی کارکن کا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اپنے جائز مطالبات کے لئے وہ اعتجاج کریں مطالبات کریں مظاہرے کریں جلسے کریں جلوس کریں ریڈیا نکالیں لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان جلسوں اور جلوس کی آڑ میں لوگوں میں نفرتیں پیدا کریں کراچی شہر میں صوبہ سندھ میں لسانی نفرت کی بنیاد پر پھر فسادات کرانے کی سازش کہیں اگر آپ نے یہ نفرت انگیز پمفلٹ جو یہ امکیوم والے تقسیم کرتے پھر رہے پورے شہر میں یہ پڑا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان کا وہ چہرہ پہچان لیں جو اس سے برداشت نہیں کرنا چاہتے ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر امن ہو اس لیے کہ شہر میں امن ہوگا ان کی سیاست ختم ہوتی ہے شہر میں امن ہوگا یہ اس شہر سے نہیں جیت سکتے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے والے ہمارے شہر کے بھائیوں کو درانا پھر بلوچوں سے ڈرائیں پھر ان اردو بولنے والوں سے ڈرائیں جو ان کے ساتھ نہیں ہے یہ نفرت دنگ سیاست جس کی بنیاد علطاف حسین نے ڈالی تھی یہ آج بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں دیکھ علطاف حسین ایک شخص ایک چہرہ ہے بھئی لوگ اس کو برا پیدا کرتا تھا اس لیے کہ وہ نحشت گردی کراتا تھا بھئی وہی پالیس یہاں جو علطاف حسین کی تھی اگر خالد مقبول صدی کی ہوں گی فاروق ستار کی ہوں گی تو ہمیں کی فرق پڑتا ہے نام سے پھر آج کی علطاف حسین یہ یہ نئے حسین پیدا پر مت کریں کراچی کی امن کو تیو پالا کر کے اس پر نہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے لوگ آپ سے دور ہو گئے تو آپ غور کریں کہ کیوں چھوڑا ہے آپ اس بات پر توجہ دیں کہ اگر آج آپ کا حشر یہ ہوا ہے کہ بلدیا ٹاؤن کے الیکشن میں چھٹے نمبر پر آتے ہو اس لیے آپ آ رہے ہو کہ آپ کے کرتود ہے سہتے ماضی میں آپ لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرو جو تیس سالوں میں آپ نے کی ہے جس کا خمیازہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے بکتا ہے اس ملک ہے کراچی کے باشور اردو بولنے والے شہریوں سے کہ وہ ان کی نفرت سیاست کا ہتھیار اب نہیں بنیں گے ان کو مسترد کریں گے ان کا یہ تین تاریخ کا مزارہ ہے اس کو مسترد کریں گے اور ان کا اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیاں کم ایسی نہیں ہے کہ گھر سے نکلے گا تو ماں کو فکر ہوگی کہ پتہ ہی واپس آئے گا آج اس شہر میں جو امن قائم ہوا ہے اس ملک میں جو سکون پیدا ہوا ہے جو صورتحال بہتر ہوئی ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور امکیو ہم کی سیاست کو مسترد کریں اس پر آواز اٹھائیں لوگوں کو شعور پیدا کریں لوگوں میں شعور دیں تاکہ امکیو پھر ایک مرتبہ شہر میں امن امان کی صورتحال کو تباہ نہ کر سکے تو یہ ہم کی سازش ہے میں آخر میں جو ہمارے ایڈوائزر ہے اجاز جکرانی صاحب ان کے خلاف نیب نے جس قسم کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں جس طرح ان کی فیملی کو حراسہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کے مضامت کرتے ہیں ایک طرف حلی مادر شیقہ کیس ہے جو آپ کے سامنے ہے دوسری طرف اجاز جکرانی کا خرشی شاہ کیس آپ دیکھ لیسی آپ موازدہ کریں گا مجھے نہیں پتا حلی مادر کے گھر پہ رات کوئی ایف آئی ایک ٹیم گئی گئی اس کے گھر پہ جا کے زمین کے ازاد تلاش کیے اس نے جو غیر کاملی طور پر پیسہ کمائے زمین سے اس کی کوئی چھان پھٹا کیے مجھے نہیں پتا لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کے اور آپس جماعتوں کی لیڈر شپ ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ جو اجاز جخرانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی دیکھر قیدر کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کی مضعمت کرتے ہیں اور میں امیل کرتا ہوں کہ آج شام کو آذر نیب نے کوئی غیر جانت داری دکھانی ہے تو حلیم آذر شیخ کو گرفتار بھی کریں گے اور اس کے گھر سے وہ تمام ڈاکومنٹ بھی نکالیں جس پہلی بات تو یہ کہ خوشی شاہ صاحب اگر ہسپیٹل میں ہے تو اس کا جواب وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ جمع کرا دیں گے وہ میری درخواست پہ ہسپیٹل میں نہیں گئے ان کو ایک اشیو ہوا پرابلم ہوا ڈاکٹرز نے چیک کیا اور ڈاکٹرز کے بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ وہ ہسپیٹل میں ہو اب ہسپیٹل میں کتنے دن رہنا ہے اگر یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی آدمی دن سے زیادہ نہیں کرسکتا تو مجھے بتا دیں لیکن عدالت نے اگر ایک بات کہی ہے تو اس میں سب بٹ کرا دیں گے دوسری جو بات آپ نے کہی میں نے بلکل یہ نہیں کہ وہ کو مظاہرہ نہیں کرنا شاہی لیکن اگر کوئی احتجاج کی آر میں نفرت یں پھیلائے گا احتجاج کی آر میں لسانی فزادت کرانے کی کوشش کرے گا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بے نکاب کریں اور ان کا چیران اکرم کہ یہ بتا دیں جو علی مادرشید کے حوالے سے دیکھ تھی تو کیا جو مقصد انٹی کرکشن ہے اس کو باری دنکھائیں پسوز کر رہے کوئی نہ وہ مطلب پارٹی سے بتالے دیکھیں میں نے بھی آپ سے دعائش کی کہ جو تحقیقات کا آغاز تھا دیپائٹ پر نیلی کیا اور انہوں نے بہت سارے شوائد اکھٹے کیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اچھا ایک طرح مناسب طریقہ تھا کہ اگر انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فوری طور پر اس کو گرطار کر لیتا تو یہ تماشا مچھاتے کہ صوبہ اس سنگھ کی حکومت ہم نے اتن مائز کروا لیے ہم چاہتے تھے کہ کاروائی مکمل ہو تمام شوائد ہاتھ میں ہو پھر قانون کے مطابق جو انٹی کرپشن کی ساری کی تحقیقات جو انٹی کرپشن نے کی تھی وہ نیب کی طرف انت کر ہو گئی سارے ڈاکومنٹ چلے گئے سارا رپورٹ چلے گئے اب جب نیب نے خود دوبارہ ان کو دیکھا ہوگا ان کاغذات کو چونکہ وہ کافی اتھنٹک تھے اس کے اندر کافی شوائد موجود تھے تو انہوں نے اس کے بعد یہ بنایا چونکہ اس کے بعد یہ تو نیب نہیں کہ ساری تھی چیزیں غلط ہیں انہوں نے کیا ہے لیکن اب بات یہ کہ کاغذی کاروائی کرنی ہے اور گرفتار نہیں کرنا تو اس کاروائی بہرہ ٹاؤن کا شروع تھی جی میں تا پان بی چاہے ہو تک خدشو آئے آلطاف حسین آئی ایم ٹھوائی ملویس آئے ہائے کچھ ذریعہ جو چوانی ہو باہ ہے کچھ دارا ارد تحقیق تائی کو تائیں تو انہ دی باہ جرمے ایم کچھ سیکٹر انچار ملویس آئی ہوا خبر ایم ٹھوائی جگہ اگر باتے ہی آئے تو کون پرس تم تے کیس داخل چھو آئے جرمال جرمال شاہ سمی بیان ملویس آئی حاضر جو تھا کٹر ارد خان جان خبر چکر رہے دیکھیں میں واضح کر دوں کہ جب بیری آئی ٹاؤن کا یہ ایشو ہوا تھا اس کے بعد جو ہم نے پریس کونٹرس کی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو باہر احتجاج ہو رہا تھا اس احتجاج میں الطاق حسین کے دارے بھی لگے اور الطاق حسین کی تصاویر بھی تھی اس احتجاج پر الطاق حسین کا ایک ویڈیو سکیپنٹ بھی آیا